اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی بچ بچا کے تفسرہ نگاری آج کے مہمانوں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف کروا دیں عمران خان صاحب نے آہ بھارت کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ایک دفعہ پھر ازاد کشمیر کے اندر ایک جلسہ کیا اور اس جلسے وہ ایک پنجابی کا گانہ ہے کہ لار شہر تو جانج چڑی تے ٹول پشوروں کھڑ کے تے کراچی تک دل تڑ کے یہ جو ازاد کشمیر کا جلسہ تھا اس کی مشہوری جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ وہ لاہور فیصلہ آباد پنڈی اور کراچی کی سرکوں پہ کی گئی یہ لوجک ہمیں نہیں پتا چلا لیکن بہرحال جلسہ کیا انہوں نے اور حکومتی جلسہ جو ہے کامیابی ہوا کرتا ہے اس جلسے کے اندر انہوں نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا اور ان کی جو اگلی ٹیم تھی پہلی ٹیم ان سے پہلے جو سر و گیٹ سپیکر بولے ان میں فاخر بھی چامل تھے وہ فاخر جو گانے گاتے ہیں آج کل وہ کوک سٹوڈیو کے مین پرڈیوسر ہوتے ہیں فاخر جو ہیں بہت اچھے ہیں جس جدار انداز سے بھارت کو للکارا ہے یقیناً وہ اس موضوع پہ کو گانا ریلیز کریں گے انقریب اور پرائیم نیسٹر نے کمو بیش وہی باتیں کہیں جو وہ اپنے ٹویٹس میں اپنی دوسری جگہ پہ کہتے رہتے ہیں لیکن ایک بات انہوں نے آج ایک کہی اور جس سے حکومت کی تھوڑی سی جو تشویش ہے اس کا بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے طور پر ایل او سی کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا ہوئے ہم نے میڈیا وغیرہ کے اوپر اس کو نہیں دکھا آنے دیا لیکن کافی زیادہ اٹیمپٹ ہو رہی ہیں انڈویجولی یا کلیکٹیولی کشمیر کے لوگوں کی طرف سے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایل او سی تک مارچ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج اس تشویش کا اظہار یوں لگا کہ انہوں نے کہا کہ ایل او سی تک مارچ کے لیے میری کال کا انتظار کریں ابھی پشلے جنوں بھی اس طرح کے ایک مارچ کے نتیجے میں انڈیا نے دو پاکستانی مظاہرین کو گرفتار کر کے ان کو دہشتگرد قرار دے دیا تھا اور کچھ جو تھے وہ ایل او سی کی اس سائٹ پہ جو پار نہیں کر سکے تھے ان کو فائرنگ سے شہید بھی کر دیا تھا تو اب جو ہے اس انہوں نے کہا کہ جی ایل او سی تک مارچ کریں گے مل کے ایسا سٹینڈ لوں گا چالیس میں دن انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو کہ کمال کا سٹینڈ ہوگا یہ تو آج کی پہلی سٹوری ہوگی آپ کی دوسری ایک بڑی اس سے ہٹ کے اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے ان کا نام جو تھا وہ میڈیا پہ اس وقت عبرا جب انہوں نے استاد ہوتے ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنی ایک خاتون سٹوڈنٹ کو کوئی ان ڈیسنٹ پرپوزل دی تو سب کے سامنے ایک تھپڑ ان کے موں پر نشان بنا گیا اس کے بعد انکوائری بیٹھی تو انہوں نے انکوائری سے بھاگنے کا یہ بہترین طریقہ جانا کہ وہ پوٹے میں آیا ہوا قائد اعظم یونیورسٹی کا کو ایچی سی کا سکولرشپ جو تھا وہ پکڑے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے امریکہ چلے جائیں وہ امریکہ چلے گئے لیکن پوسٹ ڈاکٹریٹ جو کہ ڈیڑھ سال میں ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ کئی سالوں پہ محیط ہو گیا وہ واپس نہیں آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ انہیں ٹھہرنا ہے تو کوئی روزگار بھی ہونا چاہیے کوئی انکم کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے تو انہوں نے شوکت خانم کے فنڈز اکٹھے کرنا شروع کر دیئے پی ٹی آئی کو منظم کرنا شروع کر دیا جب وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ اور شوکت خانم کے ڈونرز نے اس بات کے اوپر دہائی دی کہ وہ جو ڈونیشنز دے رہے ہیں یا پارٹی فنڈز دے رہے ہیں وہ پارٹی اور انہوں نے یہاں پہ پارٹی میں لینڈ کر لیا اور پارٹی میں لینڈ کرتے ہی ابھی وہ ایچ ای سی کا جو ڈیفالٹ انہوں نے کیا تھا کہ واپس نہیں آئے تھے وہ باقی تھا ان کے طرف اور پارٹی میں لینڈ کرتے ہی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے کنیکٹیوٹی کے تو وہ ماہر تھے اور جب ان کی پارٹی حکومت میں آئی تو کچھ عرصے میں ہی وہ اپنے آپ کو پنجاب حکومت کے ترجمان مقرر کروانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کی کہ عثمان بزدار جو ہے وہ میرے قائد کے حکم کے مطابق یہاں پہ رہے گا اور جس کو اس کی شکل پسند نہیں ہے وہ استیفہ دے اور گھر چلا جائے یہ دو دن پہلے کی بات ہے اور آج وہ خود استیفہ دے کے گھر چلے گئے مجھے یہاں تک کسی بات پہ کوئی اتراز نہیں ہے اصل اتراز یہ ہے کہ ایک بندے نے امریکہ جیسے ملک سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رکھا ہو اور اسے دو لائنوں پہ مشتمل استیفہ لکھنا نہ آئے یہ بہت ہی شرم نواک بات ہے جب میں نے اس بات کا ایک دوست سے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں جو امریکہ اور آکسفورٹ سے پڑے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے آپ اس بات پہ فکر نہ کریں ان کے ساتھ شباز گل صاحب کا میں ذکر خیر فرما رہا ہوں ان کے ساتھ آن چودری صاحب بھی تھے جو ہیں تو انچارج بنی گالا کے انتظامی امور کے لیکن ایڈوائزر وہ پنجاب کے سی ایم کے تھے ان کو بھی آج لاہور کے اندر جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے فراغت دے دی گئی ہے ظاہر ہے بنی گالا میں ان کی مسروفیات بڑھ گئی ہوں گی تو اس لیے ان کو لاہور کے مسروفیات سے اجازت دے دی گئی ہے یہ دو اسطیفے آئے ہیں دونوں نون الیکٹڈ لوگ ہیں دونوں پارٹی کی قیادت کے ساتھ قربت کی وجہ سے ان اہدوں پہ آئے تھے دونوں نے الیکٹڈ نمائندوں کی جو ہے وہ جگہ لینے کی کوشش کی ان کو ہیوملیئیٹ کرنے کی کوشش کی دونوں کو گھر جانا پڑا میں اسے ایز ایز ای پولیٹیکل سائنس سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی مثال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے دور ہائے حکومت کے اندر مطلب آپ انواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں فواد حسن فواد صاحب جو تھے وہ ہر ایم اینے کی ہر منیسٹر کی بیزتی کیا کرتے تھے اس کو فون کر کے احکامات دیا کرتے تھے آن دا بحاف اور میاں صاحب اور اگر آپ کو یاد ہو ریاض سیند پیر زیادہ نے تو اس کے خلاف احتجاج بھی کیا بقاہ کے بقاہ جا کے اور احتجاج استیفہ بھی دیا لیکن ان کی قیادت نے فواد حسن فواد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہاں پہ کام از کام یہ تو ہوا کہ جب منتخب نمائندوں نے وزیر آزم سے ان دونوں اصحاب کی غیر نسابی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کی تو انہیں گھر بھی دیا گیا تو ایک حوالے سے تو تبدیلی آئی ہے تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے اور آج ہمارے ساتھ مہمانوں میں شریک ہیں میاں حبیب صاحب آپ ایڈیٹر ہیں آہ روز نمہ آہ اخبار لاہور کے اور ہمارے پرانے کلیگ ہیں اور میاں صاحب نے اور میں میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا میاں صاحب مائنڈ کرتے ہیں لیکن آہ میاں حبیب صاحب نے اور میں نے اکٹھے رپورٹنگ کر رکھی اور آہ یہ مزید مائنڈ کرتے ہیں جب میں یہ کہوں کہ یہ ہم سے اس وقت سینئر لوٹ میں ہوتے تھے ہم اس وقت جونئر لوٹ میں تھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی عمر کا پتہ چل جاتے لہٰذا میں یہ نہیں کہتا میاں صاحب یہ ڈیٹر ہے جی بس کافی ہے اور ان کے ساتھ دوسرے میاں تشریف ڈکھتے ہیں میاں صحیف الرحمان صاحب وہ بھی جو ہیں وہ بھی پکے بیٹھیں وہ دستے راز دکھا جاتے ہیں جو پاکستان کے اوبرتے ہوئے سینئر صحافیوں میں شامل ہیں میاں صحیف الرحمان صاحب اور اسلام آباد سے ہمیں جنائے کریں کہ جناب ممتاز بھٹی صاحب آپ اسلام آباد کے سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اس وقت ہمیں فان لائن پہ جائن کیا انہوں نے انہی سے آغاز کرتے ہیں آہ بھٹی صاحب آہ لگتا ہے آج آپ بھی مظفر آباد گئے ہوئے ہیں پرائی میسٹر کا جلسہ سننے کے لیے یہ رضوان صاحب یہ کہا ہم نے بھی یہ کہا اور یہ محسوس بھی کیا جا رہا تھا کہ ایک آہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جب سے انڈیا نے یہ اقدام اٹھایا ہے جب پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ بشمولے گورنمنٹ جو ہے اور اپوزیشن وہ اس سنٹیمنٹ کو لیڈ نہیں کر رہی تھی جو کہ آہ انڈیا کے خلاف اور آہ پاکستان کے اندر پبلک کے اندر پیدا ہوا تھا اس آہ بھارتی آہ غاصبانہ اقدام کے بعد اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ لوگ آز خود جو ہے پہنچنا شروع ہو گئے ایل او سی کے اوپر اور مختلف پوائنٹس کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا اس کو کراس کرنے کی کوشش کی بھارتی فائرنگ بھی کی نحتے لوگوں کے اوپر وہاں پہ انہوں جا کے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ابھی بھی جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچنے کی اور کراس کرنے کی تاکہ دوسری طرف جو لوگ مزریز کے اندر ہیں جن کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی جا کے مدد کر سکے آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ اقدام دیر سے کیا گیا یہ پہلے ہونا چاہیے تھا پاکستان کے لیڈرشپ کو پلیٹیکل اونرشپ لینی چاہیے تھی اس سینٹیمنٹ کی پوزیشن نے بھی نہیں لی حکومت نے بھی لی بلاخر اب پرائم انسٹر نکلے ہیں خود گئے ہیں وہاں پہ اچھا پھر ایک بہت بڑا اور جو وہاں پہ گیپ یا خلا دیکھنے میں ملا ریزلان صاحب کشمیر کی جو قیادت ہے ہماری ہمارے جو ازاد کشمیر ہے اس کی اس نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی لیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی چاہے وہ پی ایم ایم کی جو حمایت یافتہ حکومت ہے یا پی ٹی آئی کے وہاں پہ جو لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ تو وہ گیپ فل کرنے کے لیے پرائم انسٹر گیا ہے جلسہ اور پھر وہاں پہ انہوں میں جو خطاب کیا ہے پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے پہلی دفعہ چلے دیر سے دیر سے سہی لیکن ایک مصبت اقدام ہے پرائم انسٹر کا وہاں پہ جا کے خطاب کرنا اگر یہ سینٹیمیٹ جو ہے اس کو لیڈ پولیٹیکلی نہ کیا گیا تو یہ ایجیٹیشن کی طرف جا سکتا تھا لوگ جو ہے وہ بورڈر کروس کرنے اللو سی کروس کرنے کی کوشش دوبارہ کر سکتے تھے اور موسٹلی یہ فرائیڈے جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ نماز جمع کی ادائی کی ادائی کی کے بعد جو ہے وہ نمازی نکلتے ہیں اور وہ پھر ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اسے ایک پوزیٹیو اقدام کہیں گے میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی اس کی جو ہے وہ کرنی چاہیے پیروی کرنی چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے وہاں پہ جا اپنے اپنے جو ان کے آہ پولیٹیکل ورکرز ہیں آہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہوگئے جی میہ حبیب صاحب میرا خیال ہے کہ امران خان نے جو ہے وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستانیوں کے جذبات دیکھنے وہ کس قدر ہیں وہ وہ جو ہے وہ کراس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے انہیں کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو نکالنا چاہیے اور وہاں خاص کر کے جو کرفیو لگا ہوا اس حوالے سے جو ہے وہ انڈیا پر دباؤ ڈالنا چاہیے ایک تو یہ دوسرا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم میری ڈیڈ لائن کا انتظار کریں تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ دونوں طرف سے مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہیں اور جنگ کا سا محول پیدا ہو رہا ہے خیر اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ایک اہم بات کی کہ امران خانے تو ادھر اوپن جو ہے وہ جلسہ کیا ہے مودی مقبوضہ کشمیر میں ایسا جلسہ کر کے دکھائے برحال وہاں کرفیوں کی فضا ہے اور کوئی چھے ہفتے ہو گئے ہیں وہاں کرفیوں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں آخر کب تک جب بھی وہاں سے کرفیوں اٹھے گا تو پھر اصل منظر نامہ سامنے آئے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے برحال پاکستان کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ کراچی سے لے کر خیبر پختون خواہ تک پشاور اور سارے ملک میں دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پاکستانی بستے ہیں اور جہاں کشمیری رہتے ہیں وہ ان کے جذبات تقریباً اس معاملے میں ایک جیسے ہیں چونکہ یہ بہتر سال سے مسئلہ لٹکا ہوا ہے اور اس پہ بہت زیادہ قربانییں دی گئیں خون بہا ہے اس پر اس میں اسمت دری ہوئی ہے لوگوں نے بڑی بڑی قربانییں دی ہیں اس پہ اور پاکستان نے اس پہ جو ہے جنگیں بھی کی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ غور طلب یا جس میں کہہ لیں کہ جو جنگوں کا باعث بھی بنتا ہے تو وہ یہی مسئلہ کشمیر ہے اور اسی وجہ سے اس خطے میں بھی امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا تو لہذا یہ ایک اس وقت جو ہے یہ معاملہ بڑا عروج پر ہے اور دونوں حکومتیں جو ہیں اس طرف پاکستان اور اس طرف انڈیا وہ اس کو اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے حق کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنے ہیں برحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خارجہ مہاد پر جنگ جا رہی ہے دونوں ملکوں کے جو عوامی ریڈر ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑھکا رہے ہیں تو سارے معاملات جو ہے نا اینڈ پر جا کے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اگر دنیا اس میں انٹرفیرنس نہ کی دنیا نے تو یہ جنگ کی طرف ہی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ ٹھیک میاں صاحب پی ایم ایل این جس دن مریم گرفتار ہوئی ہیں اس سے اگلے دن پی ایم ایل این نے وہاں پہ ایک اچھا شو کیا ان کی صاحبزادی وہاں پہ جی اور میڈیا نے اس کو بلیک اوٹ کیا تاکہ ایک لائن کی خبر بھی نہیں چھپنے دی گیا حالانکہ ان کی صاحبزادی تو کوئی وہ نہیں تھی نا آپ ظاہر تو کوئی اور مشن نہیں دکھائی گا ان کے خلاف تو کوئی کیس بھی نہیں ہے نہ ان کو کوئی سزا ہوئی ہوئی ہے اگر یہ جسٹیفکیشن ہوتی کہ جناب وہ مطلب کونوکٹڈ ہیں پھر اس کے بعد آہ اس سے پہلے جماعت سلامی نے بھی وہاں پہ بڑا اجتماع کیا اور آہ اس کو بھی ایک لائن کی کبرج نہیں دی گئی آہ زفر آباد میں یا شاید کوٹلی کے اندر جو تھا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا انہوں نے آگے ہمیں جب ویڈیوز دکھائیں تو بہت بڑا اجتماع ہوا اس کے علاوہ وہاں پہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو ہمارے آہ آہ آزاد کشمیر والے موقف سے ایگری نہیں کرتی آہ جے کیل ایف ٹائپ کے چیزیں انہوں نے بھی بڑے بڑے اجتماع کی ہیں لیکن ان سب کا بلیک آٹ لائے جی جی تو اگر ہم یہ دکھاتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے جذبات کیا ہے اپنے میڈیا پہ بھی نہیں دکھاتے اور پرائیویٹ میڈیا کو بھی واٹس ایپ کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دکھانا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں دکھانا چاہ رہے لوگوں کو کہ یہاں پہ جذبات بڑے آن ہیں اور ہم جذبات کو کول ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں جو چالیس دن کے بعد بھی کول ڈاؤن نہیں ہو پا رہے ہم سے نہیں میرا خیال ہے جذبات کو مصنوعی طریقے سے کول ڈاؤن کرنا تو یہ نہ مناسب ہے میرا خیال ہے اس کے لیے ایک راستہ دیا جا سکتا ہے کتھارسس دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے لیے جیسے ابھی لیڈر ہیں عمران خان موقع کے اس وقت الیکٹڈ لیڈر ہیں وہ گئے ہیں انہوں نے جلسہ کیا ہے لوگوں نے اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کیا ہے لیکن اگر آپ ایک کاؤز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور سمجھ دیا ہے کہ ساری قوم کو یک جاؤ کے آگے چلنا ہے تو پھر سب کو موقع بھی دیا جائے اور پھر یہ بلیک آؤٹ والا جو میڈیا کا بلیک آؤٹ جیسے بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پھر ایک طرح جبر کا نظام ایک پاکستانی سٹائل کا ہے ایک ہندوستانی سٹائل کا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے تو یہ ٹھیک ہے وہاں تو استثار جبر استبداد کی تو خیر ایک داستان بہت سنگین ہے اس سے تو ہم مغازنہ نہیں کر سکتے یہاں یہ صورتحال تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کس بات کا قدرن لگانے کی کیا ضرورت ہے جب ایک کاؤز کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہم سنسیر ہیں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ جی کے ایلف کا اپنا موقع جیسے جی کے ایلف کی علاوہ بھی ازاد کشمیر میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمیں ملے وہاں کے کچھ لیڈرز میں ہیں اور کچھ سیکنڈ لائن تھرڈ لائن کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے میں بھی سوچ میں فرق ہے ایسے بھی مجھے لوگ ملے لیکن یہ سوچیں تو یہ جو جو فاصلے ہوتے ہیں یہ فرق یہ تو مٹھائے جا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا آپ کی ایک قوض ہے کہ اس تصوابے رائے ہو حق رائے دہی ملے اس کے لیے آواز بلند کریں لوگوں کو یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو ہائیپر نہ کریں کہ وہ اس طرح لائن آف کنٹرول عبور کریں اور آگے سے جاگے کیونکہ بھارت نے یا ہندوستان نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ ان کے کیا جذبات ہیں انہوں نے تو کہنا جی ہماری سوبرنٹری کو وائلٹ کر رہے ہیں نہیں ہم اس کو ریگولیٹ بھی تو کر سکتے ہیں یہ ایک سمبولک پلر ہے یہاں پہ جا پائیں اپنے وہاں کھڑے ہوگے آپ اپنے کھڑے ہو کے جو کہ محفوظ جگہ پہ ہو اپنے جذبات ریکارڈ کروائیں وہاں سے میڈیا کورج بھی ملے لوگوں کو جو لوگوں کو بلکل اور اپنی میں سمدھ ہوں یاداش دے سکتے ہیں آپ آپ کا جیسے بھارتی ہائی کے مشین ہے ہماری دکرلیٹ اکرم صاحب جو ہیں یہ پچھلے دنوں سپیشلس ڈاکٹروں کی کوسٹر بھار کے دعائیوں کا ایک ٹراک بھار کے یہ تو میں یہ تو میں پہلے کئی مرتبہ تجویز دے چکا ہوں گا ایسا کیا جا سکتا ہے اور پھر اگر ان کو واپس بھی کیا جاتا ہے ہاں تو کم سے کم آپ کی بات کنوے تو ہو گئی نا دنیا کو آپ کی بات دنیا کو کنوے ہو گئی کہ ہم آئے ہیں یہ جبر کے میں ان کو رلیف تریں یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے پھر جیسے میں ریڈ کروس کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان ایریاس میں بھی آپ کام کریں جہاں پہ کام کرنا زیادہ ضروری ہے ریڈ کروس کو بھی بائی آرڈر حکومت پاکستان نے منع کر دیا ہے کہ وہ کوئی ڈونیشن ریسیو نہ کریں امین یہ بھی ایک اور اگر یہ بات سچا ہے تو پھر تو یہ میں سمجھ نہیں ہمارے کس دوست گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں حکومت نے منع کیا ہے کہ آپ نہ لیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں عبداللہ ملک صاحب جی جی ہاں وہ سوش آہ ہومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں تو وہ گئے تھے تو انہیں منع کر دیا گیا کہ نہیں جی آپ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ سمبولیکلی ریسیو کر لیں ہمیں ویڈیوز بنا لیں نہیں میرا خیال ہے جی رزی صاحب سمبولیکلی سے آگے بھی جائے جا سکتا ہے اب انٹرنیشنل ریڈ کروس کے بھی تو دفاتر ہر جگہ موجود ہیں ان کو آپ جا کے اپنے ڈونیشنز دے آتے ہیں کہ یہ بلڈ سیمپلز ہیں یہ عدویات ہیں یہ ایٹی بائیٹکس ہیں آئی سی آر سی ہے یہ لائیف سیونگ ایٹ ہیں تو یہ پچھائیں تو انٹرنیشنل ریڈ کروس کو تو وار چیٹر میں بھی جانا کی چاہتا ہے بالکل ٹھیک ہے جہاں پہ بڑی سنگین جنگ ہو رہی ہو بمباری ہو یہ سب ٹھیک ہے لیکن کیا مقبوضہ کشمیر میں کسی انٹرنیشنل ایسی نہیں ہو رہا نا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو جبر کا نظام ہے ہمیں انہیں ایریاز میں کام کرنا ہے ہمیں اسے کوس کو کرنا چاہیے نا جی جس طرح کی میں سمجھتا ہوں قوم امتدہ کا اجلاس ہو رہا ہے میں مجھے دو مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو نیو یورک میں بڑے پور امن مظاہرے اور ہوتے ہیں بینڈ باجے بھی بجھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی آواز انہوں نے پلیکارٹس اٹھائے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ ہمارا یہ رائٹ ہے یہاں پہ یہ ہونا چاہیے یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بات ہو جیسے ابھی مظاہرے ہوئے میں سمجھنا ہوں بڑے اچھا ہوا برسلت میں ہوئے یوکے میں ہوئے ان کو ان کو مزید منظم کریں اور ساری پارٹیز کریں میں نہیں چاہیے وہاں پہ مظاہرے پاکستان سے زیادہ بڑے ہوئے یہ بھی ایک بات ہے چالیس چالیس دن ہو گئے رزمان صاحب چالیس دن ہو گئے ہیں آج چالیس دن مکمل ہو گئے ہیں یہ جو محاصرہ ہے اور جو وہاں پہ ایک جبر کے ذریعے لوگوں کو خوراک دور رکھی جاری ہے عدویات دور رکھی جاری ہے ایمبولینس تک کو موو کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے سٹارٹ میں ایمبولینس کو یہ رستہ دے رہے تھے اب وہ رستہ بھی نہیں دے رہے اور الزام یہ لگا رہا ہے کہ اس میں بھی جو حریت پسند ہیں وہ موو کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس کے اوپر ابھی تک پاکستان کے اندر جو سینٹیمنٹ تھا نا جو دیکھیں پوری دنیا کے اندر لوگ اپنا سینٹیمنٹ ہم نے تو نہیں کہا جاگے جو وہاں پہ سکھوں نے اور کرسچینز نے اور جو پیرس کے اندر جس میں یہودی بھی تھے تو لوگ اپنے اپنے اس کے اوپر سینٹیمنٹ کو شو کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اس کا پورا جو ہے وہ ہونا چاہیے پولیٹیکل یہ انتظام دیکھیں موب جو ہوتا ہے نا رضوان صاحب جب پولیٹیکل سینٹیمنٹ غصے میں اور ریج کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ کنٹرول میں نہیں رہتا جب تک اس کو پولیٹیکلی لیڈ کیا جائے گا یہ کنٹرول میں رہے گا لوگ بارڈر کراس کرنے کوشش نہیں کریں گے انہیں معلوم ہوگا ہماری آواز جو ہے وہ دنیا میں جا رہی ہے اور جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری ترجمانی نہیں کی جا رہی یا ہماری آواز کو چینلائز نہیں کیا جا رہا تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور خود ہی وہ اس طرح چلے جاتے ہیں آگے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ بھارتی توپوں کے آگے یا گنوں کے آگے ہمارے جو نیتے شایدیاں وہ چلے جائیں پہلے بھی اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایک بار بار ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ اپنے اپنے ڈرامے سے ہٹ کے اپنے اپنے دکھوں کو روتے ہیں عمران خان صاحب بھی روتے ہیں اپوزیشن بھی روتی ہے لیکن جا کے اجتماعی جو دکھ ہے یا جو علمیہ ہے انسانیت کے لیے اور بالخصوص ازاد کشمیر کے لوگ کے لیے اور پاکستان کے لیے اس کو جا کر روئیں گے ٹھیک ہوگئے میہ حبیب صاحب میرا خیال ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتی اس ایشو پر جو ہے وہ تو میرا خیال ہے سیاسا نہیں ہونی چاہیے اپی سی بلائی جا سکتی تھی اور قوم کو متحد کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آکٹ کیا جائے اور ان ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے اور کوئی مشترکہ طور پر جو ہے وہ ایک لاحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ عالمی سطح پر یہ پیغام جائے دشمن کو یہ پیغام جائے کہ ہم اس معاملے میں سارے کٹے ہیں بے شک اپوزیشن کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے طور پر ان کی طرف سے یہ بیانات آتے رہتے ہیں کہ جی کشمیر کے مسئلہ پر ہم جو ہے ہم کٹے ہیں ایک ہیں لیکن عملی طور پر جو کام کرنے والا ہے وہ حکومت کرنے کا ہے کہ وہ چونکہ سٹیننگ ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سارے لوگوں کو جو ہے اے پی سی کال کریں اور اس میں جو بیٹھ کر جو ہے وہ موجودہ صورتحال ڈسکس کی جائے اور ایندہ کا لاحے عمل بنایا جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دیکھیں اختصاب اپنی جگہ پہ چلتا رہنا چاہیے لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپوزیشن لیڈر کو سار لے کر کسی برونے ملک چلے جائیں کہیں جو ہے ان کو بجوایا جائے اور خاص کر کے آپ کی جو پارلیمنٹ میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں ان کی قیادت میں جو ہے آپ فود بیج سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے نہ صرف ملک کے اندر ایک محول بنے گا یقجیتی کا بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان ساری قوم جو ہے وہ اس ایشو پہ کٹھی ہے لیکن پتہ نہیں امران خان صاحب اس حوالے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایشو اگر میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر کروں گا تو شاید یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا دیکھیں حکومت کے سربراہ آپ ہیں حکومت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سارے ادارے آپ کے مطاعت ہیں آپ کو چاہیے کہ قوم کو بھی ساتھ دے کر چلیں اور اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے وہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے بالکل ٹھیک جی میاں صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹینڈ انداز میں یعنی کچھ اور ایڈیاز میں ڈیورسی فی کریں اپنا ایفٹ جو ہے اور ایڈیاز دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ قابل عمل کچھ معاملات جو ہیں وہ آگے لے جائے جا سکتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ڈیڈ کروس کی ایک بات ہے اسی طرح بھی ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہوا شاہ محمود قریشی گئے اسی طرح جیسے آپ کے پاس انٹرنیشنل کرمینل کوٹ ہے ایک میٹے انٹرنیشنل کرمینل کوٹ ہے کرمینل کوٹ میں بھی ایسے افراد جیسے موڈی جیسے افراد جو کتل عام گاہ جہنو سائٹ گاہ میں سکر کیا باعث موجب ہوتے ہیں ان کے خلاف چارٹ شیٹ کسی فورم پہ باری سنیل کیا اسی طرح یونیٹی نیشنز کے پاس بھی بہت سے آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں اس میں جیسے آپ ڈوسیئر غالباً ڈوسیئر کو تو شاہ تیاری ہو رہی ہے میں نے سنیا ہے لیکن آپ ڈوسیئر کا دیکھیں نا جیسے میں تین سار پہلے گیا ڈوسیئر کی بات ہوئی اگلے سال میں پھر ریکارڈ پہ تو آتا ہے ڈوسیئر کا فالو اپ ہی نہیں ہوتا آپ نہیں ریکارڈ پہ تو آتا آپ کی کنٹینشن تو میں وہی کہنا لوں کہ آپ کام سے کام تھوڑی سی بہتری اگر لے آئی جائے ماضی کے نسبت تو اور بہتر ہے چلے اس میں زیارہ شواہد شامل کریں بلکل ٹھیک اور بتائیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کرم پھر اقوام مدیدہ کے جو مبصرین ہیں ان کے منڈیٹ میں بھی پاکستان بات کر رہے بھارت بار بار کہتا ہے جن کا منڈیٹ ختم ہو گیا بلکل ٹھیک تو وہ پھر اگر اس کا رنیو ہونے والا ہے تو اس میں بھی بات کی جائے جی یہ دفتر خارجہ کے کام ہے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے رضی صاحب کہ دیکھیں ہمارے جو سابق وزراء خارجہ ہیں جو ہمارے سیکٹی خارجہ رہے ہیں ان سے بھی مشاورت کر لینی چاہیے کوئی حرج نہیں حکومت کو بلوانا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ان کو بلوا کر ان سے انپڈ لی جائے کہ اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے تاکہ انوارمنٹ خود ایسے لگ رہا ہے جیسے حکومت اوپر اوپر سے سارے معاملات وہ آز خود ہی دیکھنا چاہتی ہے عوام کو شاید اس میں شامل نہیں کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے چلو وہ اپنے لے آنے ہی تھی سننڈے تھے وہ تو ہڈی میری کی تو سننگے ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے جو اتھل پتھل ہوئی ہے اور خاص طور پر جو حکومت کے موتھ اورگن اور سب سے فرنٹ فوڈ پہ جا کے کھیلنے والے شباز گل صاحب کو استیفہ دینا پڑا اور آن صاحب کو فارغ کر دیا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بات کریں گے فیلحال پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک انٹروورسی ٹوڈے کی اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے آج ایک عجیب بات ہوئی لہور میں چونکے ہوئی تو میں اس لیے آن چودری صاحب جو ہیں وہ ہم تو ان کو اداکارا نور کے سابق حزبنڈ کے طور پر جانتے ہیں لیکن بہرحال وہ جو صاحب ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا اور شباز وہ بھی پنجاب کے سی ایم کے خصوصی معامل تھے اور جو اڈوائزر تھے یا شاید معامل تھے میاں صاحب اڈوائزر تھے اڈوائزر تھے اور جو سپوکس پرسن جو تھے پنجاب کے جناب ڈاکٹر شباز گل صاحب انہیں ریزائن کرنے کی سہولت دی گئی تو انہوں نے ریزائن کر دیا کیوں ہوا ایسے کیونکہ ابھی شباز گل صاحب کافی کانٹروورسیز کی ذات میں تھے میران خان صاحب کا پیغام انہوں نے گزشتہ دو دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں سنایا کہ جس کو بزدار کی شکل پسند نہیں وہ گھر چلا جائے آپ پہ ہی ٹوڑ کے کار یہ نا مطلب ہے کہ وہ کمارا علی کوڑی ہے آپ درست کہتے ہیں اصل میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملات ان کے خراب ہو چکے ہیں اور انہوں نے اسی وجہ سے استیفہ دینے کی کوشش کی لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ استیفہ سے پہلے ان کا نوٹیفکیشن ہو چکا تھا پھر انہوں نے اس پر ڈیڑھ کل کی ڈال دی تھی بارہ کی پھر انہوں نے اسے کہا گیا کہ جناب آئی تیرہ طریق ہے تو برحال ان کو دونوں کو فارق کیا گیا لیکن اون چودری تو بیسے ہی فارق تھا پہلے انہیں بنی گالا سے فارق کیا گیا اچھا بنی گالا سے بھی فارق ہو چکے وہ پہلے ہی فارق کر دیا گیا تھا جب پنجاب میں بیجا تھا تو وہاں سے فارق کر کے پنجاب میں بیجا تھا اور پنجاب میں بھی پھر ان کا دل نہیں لگ رہا تھا ظاہر ہے وہ جو امران خان کے ساتھ اتنی قربت ان کی رہی اور اس کے بعد پھر انہیں بزدار صاحب کے حوالے کر دی گیا وہ بھی ان کو مونی لگاتے تھے تو اور خاص کر کے ان دونوں کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا جو وزراء تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری مخبری کرتے ہیں اور ہماری مانیٹنگ کے لیے ان کو یہاں بٹھایا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی جو الیکٹڈ لوگ تھے ان میں ڈسگرنٹل نیس تھی ان کے خلاف تو برحال چیزیں تو کافی ساری تھی لیکن آخری معاملہ جو ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے اس کے پیچھے بھی کئی سارے معامل کار فرمایا ہے اصل میں پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے چونکہ اور ہمیشہ پاپولیرٹی کا بھی اور کارکردی کا بھی کنسیڈر بھی یہاں سے ہوتا ہے کہ کس طرح سے ڈیلیور کر پا رہا ہے تو چونکہ پنجاب جو ہے وہ بیٹل ایریا ہے سیاست کا بھی خاص کر کے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی لیکن انتہائی بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف نے آج بھی اپنا بیس کیمپ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کو ہی رکھا ہوا ہے اور پنجاب مسلم لیگ نون نے اپنا بیس کیمپ جو ہے پنجاب کو رکھا ہوا ہے اس وجہ سے اور ایک سال ہو گیا ہے حکومت کو خاص کر کے پنجاب میں ابھی تک جو ہے نا وہ ان کی جڑیں مضبوط اس طرح سے نہیں ہو سکیں نہ ہی انتظامی سطح پر اور نہ ہی سیاسی سطح پر اگر تو تحریک انصاف نے جو ہے وہ حکومت کرنی تو یہاں گورنس کا معاملہ ہے اسی طریقے سے ہے ذرا سی آواز چلتی ہے تو بزدار صاحب کے بارے میں اپنا ہی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں آج ایک اور اہم واقعہ جو ہوا ہے نہیں وہ تو مسکت چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو قائم کام گورنر تھے ان سے ایک وزیر بنوائیا گیا ہے فوری طور پر اسد خوکر صاحب ان کو وزیر بلدیات چونکہ اہم منسٹری ہے وزیر بلدیات بنائیا گیا اسد خوکر یہ کون صاحب ہے یہ لاہور سے ہے ٹھوکر نیاز بے کے علاقے سے یہاں سے ایم پی منتخب ہوئے تھے یہ بھی وزیر اللہ شکایت صل کے انچارج تھے اور تھوڑے دن پہلے انہوں نے بھی استیفہ دیا تھا پتہ نہیں کمپنسیشن کے طور پر ان کو وزیر بنایا گیا یا آگے بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کی صاحب بندی کی جاری ہے برحال یہ اتنی اجلت میں کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ آئیں اور وہ کریں قائم کام گورنر جو تھے چودری پرویز لائی ان کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہوا ان کو وزیر بنایا گیا برحال اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کنٹرول میں نہیں آ رہا وہ جس طریقے سے سیاسی طور پر انتظامی طور پر اور چونکہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے تو اگر ایندہ تحریک انصاف نے سیاست کرنی ہے تو ان کو پھر یہاں اپنے پہنچ مانے پڑیں گے وہ ابھی تک اس طریقے سے جم نہیں پا رہے ہیں لیکن برحال امران خان جو ہے وہ وسیم پلس پہ جو ہے اڑے ہوئے ہیں میاں صاحب پنجاب کے اندر جو کمبائن فیملی سسٹم ہے ہمارا پنجاب کے اندر جو کمبائن فیملی سسٹم ہے ہمارا پنجاب کے سیولائزیشن ہے اس کے اندر نو آمدہ جو دلن ہوتی ہے اس کو جو اس کی جٹھانی ہوتی ہے وہ اس کے پاؤں ہی لگنے دیتی ٹھیک ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ کو خوشی دکھا دے گا تو اس کے بھی پاؤں لگ جائیں گے اور یہ اپنے گھر میں سٹیبل ہو جائے گی لیکن یہاں پہ تو کوئی ڈیلیوری بھی نہیں ہوئی ہے ایک سال کے اندر تو ایسی صورت میں جٹھانی کی شکل میں پرویزلائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی ہے مجھے لگتا ہے پنجاب کے اندر کوئی پی ٹی آئی کی سٹیبل حکومت نہیں بن سکتی وہ اس کے اندر اپنا فرائی کیے رکھتے ہیں ہر معاملے کے اندر دیکھیں نا آج انہوں نے ایک حلف بھی لے لیا اس کا قائم مقام گورنل کے طور پر تو جو اس طرح کے سینئر پارٹنر ہیں اگرچہ وہ تداد میں تھوڑے ہیں لیکن پولٹکس تو ان کو آتی ہے نا اور سازشیہ کرنا تو جاتی جفعہ مشہور ہے یہ ہمارے کلچر کے اندر میں نے بزدار صاحب کی پوشت پناہ ہی وہی کرنے ہیں برنہ بزدار صاحب جید ہے جی جی بہت سے معاملات ہیں میرا حال میں اور میہ حبیف صاحب ایک دفعہ سیملی میں کٹھے ہی تھے اور یہ پرویزلائی صاحب بھی موجود تھے اور ان کی باتوں سے یہ بات بڑی صاف واضح ہو رہی تھی کہ وہ بہت سے معاملات میں وہ بہت سے معاملات میں ان کو مشورہ دیتے ہیں یاراندہ ہی کام میں میں ہی جو آ رہے تھا وہ نہیں جو جنگیر پاچھا کے بیچے نور جان آدھ رکھتی تھی اگریباً وہ علیہ مشورہ کہہ لیں یعنی کہ بقیدہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ دعو پیج یہ ضروری ہیں دیکھیں ان کا میں سمجھتا ہوں دونوں بھائی دونوں قزن بھائی ہیں چوہی شجاعت اور یہ اکثر ان سے ملاقاتے نہیں ہیں بہت سے مشکل سوال ان سے کیے ان کے ان کے پاس جوابات ایسے ہوتے تھے کہ جیسے کہ پورا ان کو شترنج جو ہے سیاست کی اس کی ساری شیل آتی ہے ان کو مسال کے طور پر میں میں نے انہیں پوچھا کہ جی بڑی تبدیلی آ چکی ہے ہمارے ہاں تو یہ چوہی سا بتائیں کہ کیا اب بھی وہ نیکسس کا کوئی دور ریت ہے کہ جی کچھ ادارے آپس میں ملی بغت کر کے کچھ اور کو پٹانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کہے جی تو اور یہ کب ختم ہوا آپ کو کس نے کہا اس طرح کی کوئی تبدیل ہی نہیں ہے پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے رابطے کہاں کہاں انہوں کہے ہمارے ہر جگہ رابطے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ نیکسس تو چلتے رہتے ہیں اصل میں یہ چیز ہے کہ یہ جو ترجمانی ہے یہ بڑا عجیب سار نازک کھیل ہے یہ ترجمان میرے علم کے مطابق یہ صرف پنجاب حکومت کے ترجمان نہیں تھے شباز گل ترجمان ہی وفاق کے تھے بیٹے پروٹیٹ کر رہے ہیں وہ صوبے کے رائٹس کے لیے تھے یعنی جو اندرون خانہ رینجمنٹ تھا تو جس کو میاں صاحب کہہ رہے ہیں میرے خال وہ بات صحیح ہے کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ تو اوپر سے بیٹے ہیں وہ آگے ہیں اور یہ مخبریاں بھی کر رہے ہیں بہانہ ترجمانی کا ہے اور ترجمانی میں تقریباً وہی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں کسی دور میں گاجر مولی کی طرح ڈی جی پی آر ہٹائے جاتے تھے صبح چھ بجے ان کو وزیراعالہ طلب کرتے تھے رات کے دو بجے ان کو چھوڑتے تھے کہ یہ خبر اس طرح کی کیوں آگئی یہ کیوں آگئی یہ بڑا سنسٹیو سا مسئلہ ہے اس میں وزراء اعلاج چاہے بے زبان عثمان بزدار ہو چاہے بے اختیار ہو چاہے باختیار ہو بارال وہ اس کو تسکین نہیں ہو دی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں حالانکہ سیم ٹیم ہائر کی ہے یہ ہمیشہ ہی رہے یہ ہمیشہ ہی وزراء اعلیٰ کو وزراء اعظم کو شکایت رہی ہے اور پھر ماشاءاللہ ڈیلیور رہی جو بات کر رہے ہیں ڈیلیور رہی تو کیا بھی نہیں کوئی تو شکایت تو پھر آئی کی ساتھ سوشل میڈیا کے آنے سے اور ڈیٹل میڈیا کے آنے سے میڈیا کے ڈائنامکس ہی بدل گئے ہیں یہ وہ خبر والا معاملہ یا رات کو خبر رکوانے والا معاملہ نہیں ہے یہ تو اگلے سیکنڈ کا معاملہ ہے اگر آپ نے وہ اس کو نہیں کیا تو آپ دیکھیں ایک انہوں نے بڑا تیز بیان دیا تھا اس کو انٹرپلیٹ لوگ اور انداز میں کرتے ہیں وہ جو خاتون ہے ایک لیڈی کانسٹیبل کہ جی اب تھپڑ کا صدا ان کو گولی تو نہیں ماری جا سکتی اب یہ بات ہے تو بالکل صحیح ہے کہ جانی چور کی صدا ہاتھ کٹنا ہے فانس ہی نہیں ہے لیکن جب آپ اتنی تیزی سے کوئی کریں گے بات تو ایک دم گھڑام سے گراف نیچے آئے جیسے وہ بھی اکتا آگے تھے جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گھڑام سے گراف نیچے آتا ہے وہ آپ نے یہی تو میں کہہ رہا ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل کام ہے سر پولس بغیر تھپڑ کے گولی مار دیتی ہے لوگوں کو جالی پولس مقابلوں کے اندر مار دیتے ہیں وہ تو مثلا یہاں پہ تو تھپڑ لگیا تھا یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی اس کی ساری نسل کا پولس مقابلہ بنتا تھا اس وکیل کا اس کے بیٹوں کا اس کے بھائیوں کا اس کے باپ کا جالی پولس مقابلہ بنتا تھا کہ ڈکیتی کے دوران انہوں نے ریپ کیا ہے تو کیا ہے کہ پورے خاندان کو اڑا دیا جاتا ہے سپڑ مارا ہے لیڈی کونسٹیبرز جو ہے جو اگر اس سے زیادہ بول رہی ہے جو ہوگئے اس کو حل کر لیا جائے گا سوشل میڈیا ہے اگر میڈیا اس کو نہیں بھی دکھا رہا تو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دیا ایسی صورت میں اپنا بھٹی صاحب کہ میڈیا کے ڈائنمکس بدل گئے ہیں ڈی جی پی آر بدلے جاتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے میڈیا کے لوگ ہیں وہ ترقی کرتے کرتے بیس سال میں یہاں تک پہنچے ہیں انہیں آتا ہی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہے اور دونوں میڈیا جو ہیں وہ اگلے دس سال میں پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی الیمنیٹ ہونے جا رہے ہیں ایڈریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں ایسی صورت میں تو بہت ہی کوئی جسے کہنا چاہیے یا تو اچھی پرفارمنس چاہیے اور اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک بہت کیلکولیٹڈ کمپوزڈ اور ایکسپیرینسٹ بندہ چاہیے جسے پتا ہو کہ میرے ایک لفظ کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں ایسی صورت میں تو شباز گل جیسا بندہ تو بالکل ہی میسفٹ تھا پتہ نہیں اسے رکھا کیوں ہوا تھا نہیں رضوان صاحب میں آپ کے اس پورے جو بیانی ہے نا اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے پلیز پلیز آپ آپ افلاف کیجئے اصل جو 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 ہمارا پرابلم ہے نا وہ ہے یہ سوشل میڈیا یہ جو تحریک انصاف ہے نا یہ بنائی طور پہ سوشل میڈیا کی جو کوک ہے اس سے جنب لینے والی ایک جماعت ہے جو کہ انائیڈ لوگ تھے وہ بھی آئے پچھلے سسٹم سے لیکن اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کیپچر کیا سوشل میڈیا کے درو دیکھیں اتنی جتنا جھوٹ سوشل میڈیا پر بکا جا رہا ہے اور جس طرح سے ایک دوسرے خلاف گالم گلوچ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے یہ کونسا کنسٹریکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور کسی فیکٹ کو فیکٹ اس کے جتنے فیکچول پیلو ہوتے ہیں وہ بیان ہی نہیں کیے جاتے اس کو توڑ مروڑ کے جیسے مرضی کر کے آپ پی ٹی آئی والے اس کو شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں ادھر پی ایم لین والے اپنی مقصد کی چیزوں کو شیئر کر تو بہت ڈسٹورچن ہو رہی ہے سچ جو ہے نا وہ کئی بہت پیچھے رہ گیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک سوشل میڈیا وار ہے پی ٹی آئی اور اس کے اپنیرس کے درمیان اس میں میں اور جو آپ تو خیر پورے وارئر رہے ہیں میں اور میاں بیب اور میاں سیف جیسے لوگ جو ہیں وہ تباشائی ہیں ہم صرف دونوں سائیڈوں کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یار یہ بڑی چبل ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں یہ جو شباز گل جیسے لوگ تھے نا یہ اس کھیل کے لیے بڑے ہی کامیاب تھے لیکن جو چیز عمران خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ پولٹیکس کبھی ایک جیسی نہیں چلتی تمام موسموں کے اندر اس میں اتار چڑھو ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے جب آپ نے مخالفین کو دبانا ہوتا ہے جب آپ نے ایک سخت بات کرنی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ آپ پبلک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مختلف نارے جو ہے وہ لگاتے اپنے مخالفین کے خلاف اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ایک محول ہوتا ہے یہ پری الیکشن ایک سینیریو ہوتا ہے یا آخری ایک سال ہوتا ہے جو گورنمنٹ یا پوزیشن ایک دوسرے خلاف اس لیول پہ چلی جائے کرتی ہے پھر جب آپ حکومت میں آ جائے کرتے ہیں آپ کو سولیڈ چیزیں جو ہیں وہ کارکتگی کی صورت میں سامنے رکھنی پڑتی ہیں اب وہ سولیڈ چیزیں تو ہے نہیں سو یہ ایک ایشو خود بلیو یو می یہ بیماری ہے یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر یہ ایک ایشو کریئٹ کرتے ہیں آپ مجھے ایک بات آئیں یہ جو لڑکا جو پولس کا سڑی میں مارا گیا اس کے حوالے سے کتنی کہانیاں اور یہ پی ٹی آئی کی آئی ڈی سے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے پہلے اس کو انہوں نے کنڈیم کرنا چونکہ پولس کے طرز عمل کو اور اس کے اوپر جا بڑی ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنا ہے صرف ایک مجھے تھوڑا سے اس کو مکمل کرنا ہے اور پھر جب اس کے اوپر پورے ملک میں جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی تو انہوں نے اس شخص کو مرے ہوئے شخص کو دنیا کا سب سے بڑا چور دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈکیت ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور اس کے حوالے سے توڑ مرود کے چیزوں کو کچھ حقائق تھے کچھ اپنی طرف سے مکس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی مت مار دی اور وہ سچ اور وہ انصاف کہیں دور جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور وہ فیکس جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا یہ ایک کیس کے اندر نہیں ہوا یہاں پہ ایک میری بات سن لیجیے یہاں پہ ایک میری بات سن لیجیے میں اس پٹیکلر کیس کے حوالے سے آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں دیکھئے انہوں نے کوشش کی میں تو ایک اگلا سٹیپ آپ کو وہ کوششن کی موں کے اوپر آ کے پڑی جب لانتان مزید بڑی تو انہوں نے جا کے اس کو جائن کر لیا اس پروٹیسٹ کو وہ جو زبان نکال کے تصویر کھینٹے کی جو مہم چلائی وہ پی ٹی آئی نے خود چلائی اور اس کو ٹیک آور کر کے اس کی لیڈرشپ لے کے اس کو مار دیا اس کو ختم کر دیا آج آپ کو صلاح الدین کا ذکر نظر نہیں آتا یہ میڈیا سٹریٹیجی تھی پی ٹی آئی کی پہلے انہوں نے اس کو ڈاکو چوڑ لٹیرہ ثابت کرنے کی کوشش کی جب یہ ثابت ہو گیا تھا وہ تو منٹلی ریٹارٹڈ بچہ تھا اور اس کے ماں باپ نے اس کے بازو پہ اس کا ہاتھ لکھا ہوا اس کا اڈریس لکھا ہوا تھا نام لکھا ہوا تھا اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پاگل ہے اگر آپ کو کہیں پہ مل جائے تو اسے اس پسے پہ گھر چھوڑ جائیں جب یہ سب باتیں ثابت ہو گئیں تو انہوں نے ٹیک آور کیا میں چونکہ سوشل میڈیا کو ابزرب کرتا رہتا ہوں اور انہوں نے ایک دو موو چلائیں اور اس کے بعد اس کو لے کے اس کو کل کر دیا اسیشو کو اور اب وہ ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا اب آپ کنٹینیو کیجئے اچھا اب یہ جو کہانی ہے نا دیکھیں ڈیلیوری کی جب باری آتی ہے جب ایک سال پہلے چھ مہینے چلے چھوڑ دیں آپ کا ایک گریس پیریڈ تھا اس کے بعد ڈیلیوری کی جب باری آتی ہے دیکھیں میں پہلے دن سے ایک بات کہا رہا ہوں جب سے یہ گورنمنٹ فیڈرل دیکھیں انہوں نے تین حکومتیں بنائی انہوں نے پنجاب کے اندر ایک حکومت بنائی کے پی کے اندر بنائی گلچستان کے اندر بنائی اور چوتھی فیڈرل گورنمنٹ تھی تو ان کی فارمیشن کے اندر حکومتوں کی تشکیل کے اندر بلنڈر ہوئے ان سے اور ان بلنڈرز کی اصلاح کرنے کی بجائے یہ اس کے دفاع کے اندر جھٹ گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور خود امران خان صاحب سامنے آ جاتے ہیں جب تنقید بڑھتی ہے مثال کے طور پہ اب بزدار اگر سٹاف ہی ایسا ہے پور سٹاف ہے اور اس کی پرفارمس جو ہے اس کی پرسنیلٹی پرفارمس اس کی ایڈمسٹریشن جو ہے وہ پور ہے تو اس کو شباز گل چھوڑ کے پورے پاکستان کو لگا دیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ بیسک سٹاف دیکھا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جو لوگ لگائے گئے اور پھر ان کو جو ٹاسک دیئے گئے اسی طرح وفاق میں اپنے ساتھ جو انہوں نے لوگ لگائے ہیں وفاق کے اندر آپ مسئلہ کیا ہے ان کا کوئی ترجمان حکومتی کارکردی بتانے کے لیے یا آنے والے دنوں میں یہ کیا کریں گے اس میں میڈیا کو انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صبح و شام اٹھارہ جو نان الیکٹڈ اور الیکٹڈ ترجمان ہیں یا میڈیا کے ڈیلر ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور مشورہ اس پہ ہوتا ہے کہ اس میڈیا کو کٹ سائز کیسے کرنا ہے ان کی زبان بند کیسے کرنی ہے اخبارات کو کیسے فارق کرنا ہے یہ وہ کام ہے یہ جو کار ہیں بجائے اس کے دیکھیں میڈیا کی ہنڈلنگ ہوتی کیا ہے جتنے یہ خود ذہنی فقیر تھے اس سے بڑے فقیر آگے ان کو ہنڈلر ملے جو سابقہ سیکرٹری اور دوسرے لوگ تھے دیکھیں ان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ میڈیا انگیجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پروگریس کا اپنا آنے والے جو فیوچر پلانز ہیں ان کے بارے میں میڈیا کو بریف کریں تاکہ جب کوئی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے تو وہ بتایا جی حکومت یہ کرنے والی ہے یہ کرنے والی ہے اب جب لوگوں پاس میٹیریل نہیں ہوتا تو وہ ان کو لتارتے ہیں سارا دن اور ساری رات اور یہ کہتے ہیں یار ان کی آواز بان کرو تو بیسک جو اب دیکھیں نا میں ایک چھوٹا سا چٹکلا ہے میں دیکھیں نواز شریف کے ساتھ ایک گروپ کے چھے لوگ ہوا کرتے تھے آپ کو بھی رجیل صاحب معلوم ہے وہ ہیلیکپٹر گروپ کون سا تھا اگرچہ وہ بعد میں سارے بھاگ گیا ہے لیکن اس نے پانچ سال ساتھ رکھے اب ان کے ساتھ ایک صاحب ہیں اسی گروپ کے اب آپ ان کا جو نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے میں چلے نام نہیں لینا جاتا دوست ہیں ہمارے سارے تو ان کا لیول دیکھیں اور جو ایک ان کے ساتھ وہاں پہ سپیچ کرنے کے لیے جس دن انہوں نے وہ جمعہ جمعہ اتجاج منایا جمعہ والدین میں ہو جائے تھا ان کا لیول دیکھیں تو آپ کو پھر بھی میں سب سے بڑا ناکت تھا اس پوری ٹیم کے اندر نواز شریف کا تو آپ کو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ پروفیشنلی بہتر لگے گے اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہوئے وہ کجا آپ کو جو ہے وہ نیچے لگے جائے یہ یہ فرق ہے نا دیکھیں ایٹی میٹلی آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا میڈیا کو آپ نے انگیج کرنا تو تب آپ کا جی جی بالکل صحیح کا تو یہ کمپنی جو ہے یہ کمپنی جو ہے دنیا میں کچھ ہو جائے کمپنی چلتی کمپنی ہی کیپس کمپنی نہیں چلتی یہ آرٹیکل دکھا ایک ایک میٹ رہا گیا بٹی صاحب جو ہے وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کمپنی چلتی نظر نہیں ایسے باو جو پٹی صاحب چلی جا رہی ہے پٹی صاحب میں بچ گیا میں اس گروپ نہیں گاؤں پٹی صاحب کہتے ہیں کہ ایک کمپنی نہیں چلتی میرے گا اس میں ہی کر دیا کر دیا کر دیا جائے سکھ لائنے جائے سکھ لائنے بے فکر ہو جائے کمپنی اسی طرح ہی چلتی رہے گی برحال اور ہم اسی طرح تنقید کرتے ہیں لیکن ایک پوزٹیف بات بھی ہے اس طرح دیکھیں نا پہلے آپ اسد عمر کو فارغ کرنے سے نکلیں نا اس طرح پٹی آئی کے جتنے بھی کچھ دو چار لوگ ہیں ان صاحب کو باری مل جائے گی نا کیا خیال ہم نے یہ جائے میرا خیال ہے کہ وہ انگریزی کا ایک مورخ لکھا ہمائیوں پادشاہ کے بارے انہوں نے ایک مشٹیک کیا دوسرا کیا تیسرا کیا اور دنیا میں چلے جائے یعنی یہ پھر اقتدار سے چلے جائے تو میرا حال خیر دکھ کر لیے عمران خان رہا جانا کی نہیں نہیں وہ ہمارے دوستے ان کو بیل ملی تھی اپنے دفتر میں جو وہ بجا کے اندر ہی بجتی ہے بیل بجا کیا گے اٹھے کہتا تھا یس سر اچھے وہ گہتے میں میرا عملہ ختم ہو گیا خود ہی بجا کی کچھ ہوں گی رہا میاں حبیب صاحب ایک تو مزاق ہو گیا نا لازٹ تھرٹی سیکنڈ رہ گئے آپ کا خیال ہے کہ بہتر ترجمان مل پائے گا کیونکہ بزدار صاحب کی ایک ہینڈی کیپ ہے خود بھی نہیں بول سکتے ایکسپریس بھی نہیں کل سکتے انہیں ترجمان کی بھی ضرورت ہے کوئی بہتر ان کا سپوکس پر صاحب رضی صاحب بات یہ نہیں ہے آپ میں بٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ دنیا جہان کا جونسہ مرضی فلاس پر لاکھیں بٹھا دینا جب تک وہ خود تھوڑا پریزنٹیبل نہیں ہوتے اس وقت تک معاملات نہیں چلنا اس کی بنیادی وجہ ہے شباز شریف اور اس سے پہلے چودری پرویز لائی اور اس سے پہلے نواز شریف جتنا بھی آپ پنجاب کا دیکھیں اس میں چیف منسٹر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا اصل ہو کمران پنجاب کا چیف منسٹر ہوتا ہے اور خاص کار کہ شباز شریف نے تمام تر معاملات اپنے آت میں رکھے ہوئے تھے تو کم از کم پنجاب کا چیف منسٹر تحریک انصاف کو بھی ایسا لانا چاہیے جو لوگوں کو فیس کر سکے جب تک وہ فیس کرنے والا چیرہ نہیں آئے گا اس وقت تک میرا کل بہترین لائی بات نہیں بنے گی جہانگیر ترین صاحب سپریم کورٹ کی بھیٹ چڑ گئے محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ گورنر جو ہے وہ ارائی برادری سے ہے اور دونوں ایک برادری کے نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ اسلام اقبال حسین صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھائی کے حوالے سے کچھ لائیبیلٹیز ہیں اور اس طرح دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت چیف منسٹر شپ کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی لائیبیلٹی ہے تو پھر اگر عثمان بزدار صاحب یہ الٹی میٹ چوائس ہیں تو یا ان کی ترجمہ نہیں اچھی ہو جائے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ